کیا پاکستان میں کرونا کی وبا اپنے اختتام پر ہے؟ کیا کرونا جس انداز میں پاکستان میں جس شدت میں پاکستان میں آیا تھا؟ کیا اس کی شدت میں کمی ہو چکی ہے؟ اب کرونا سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے؟ اب کیا ہمیں حفاظتی انتظامات پر سمجھوتا کرنا چاہیے؟ آگے آنے والی عید پر کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر ایک چھوٹی سی ڈیٹیل میں بات کی ہے اس پوری ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے ساتھ دنیا میں خاص طور پر آسٹریلیا ملبرن میں کرونا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ پاکستانی خاص طور پر مسلم کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ضرور دیکھیں اور اس پر مجھے اپنے کومنٹ سے اپنے فیڈبیک سے ضرور مطلع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ہوں ناظرین پاکستان میں کرونا کے تقریباً ڈھائی لاکھے قریب کیسز آپ کو پتہ ہیں اس وقت جو سیچویشن جاری ہے ماہرین کے مطابق وہ یہ تھا کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ کرونا اپنی پیک پر جائے گا لیکن وہ اس کے الٹ ہوا جون میں آپ کو پتہ ہے تقریباً سات ہزار کیسز روزانہ کی بنیادوں پر کرونا کے ریکارڈ میں آ رہے تھے سامپل ٹیسٹنگ بھی شروع کر دی گئی تھی تاکہ کیونکہ اب حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اوورسیز پاکستانی جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو بھی ٹیسٹ کرتے اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ کرتے تو انہوں نے سامپل ٹیسٹنگ شروع کی تھی جس سے وہ ایک علاقے کے لوگ لے لیتے تھے اور وہاں سے ٹیسٹنگ کر کے اس کا ریزلٹ نکالتے تھے اور اس کی بنیاد پر دوسرے علاقے اور جہاں جہاں اس کی شدت میں اضافہ تھا وہاں پر ٹیسٹنگ کر کے دیکھا گیا مہرین کے مطابق اس کو کرونا کی جو شدت ہے اس کو ناپنے کے لیے جو ایک جو پیمانہ ہے جیسے فیصد ہیں یا جسے ہم بہت سارے پیمانوں میں مربع کلومیٹر کلومیٹر اس طرح ناپتے ہیں کرونا کو ناپنے کے لیے جو ایک انہوں نے پیمانہ تیہ کی اسے اورنیٹ کہتے ہیں اس اورنیٹ کے مطابق ٹو پوائنٹ ٹو فائف یہ پاکستان کے کیسز کی تعداد میں تھا اب یہ ون پرسنٹ پر چلا گیا ہے حال ہے جو اس وقت پاکستان کے بڑے شہروں میں کرونا سے نمٹنے کے لیے مہرین جو کہہ رہے ہیں اس کے برعکس ہے کیونکہ مہرین کہہ رہے ہیں کہ کرونا کے کیسز اس لیے سامنے نہیں آرہے کہ ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی پروپر پھر سب سے بڑھ کر کے لوگوں نے اپنا علاج خود شروع کر دی ہے گھروں میں اکسیجن کے جو سیلنڈرز ہیں ٹیکس ہیں وہ لوگوں نے رکھنے شروع کر دی ہیں اپنا علاج کر رہے ہیں وہ خود اور وہ باہر نے نکل رہے ہیں پریکوشنز لے رہے ہیں وہ سے لوگوں کی اس طرح کی ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ جس میں انہوں نے گھر پر اپنے آپ کو ٹریٹ کیا اور وہ بہتر ہو گئے لیکن باہر نکلنے سے یہ کرونا مزید پھیلا یا کم ہوا یا اس کی شدد کم ہوئی تو مہرین کے ہی مطابق جولائی کے اینڈ میں وہ تقریباً چوبیس جولائی سے لے کر کوئی تیرہ آگست کی ڈیٹ تک یہ وہ ٹائم ہے کہ اس میں کرونا کی سپیڈ میں ریپڈ جو ایک لہر ہے ایک ویو آنے کا بڑا خطرہ ہے اور اس کی میں بات آپ کو امریکہ کی ایکزمپل دے سکتا ہوں جہاں پہ بھی ریسنلی جو ہے ساٹھ ساٹھ ہزار کیس جو بھی ریسنلی ہوئے ایک دن میں ریکارڈ ہوئے اس کے بعد میں آسٹریلیا کی آپ کو بھی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کرونا کی جو ویو آئی اس کے کیا ہوا چائنہ میں بھی ویوز اس طرح جو سیکنڈ تھرڈ ویوز آ چکی ہیں تو یہ اب پاکستان کی جو ویو ہے وہ چوبیس جولائی سے تقریباً تیرہ اگست کے درمیان ماہرین کی ریپورٹس کے مطابق ایسا ہو سکتا ہے اب حکومت جو لوگ علامات ظاہر نہیں کر رہے انہیں ٹیسٹ نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ یہ ایک بڑا اس پر ایک پروسیجر ہے پورا دوسری طرح لوگ بھی ہزاروں روپے خرچ کر کے ٹیسٹ صرف کروائیں اور پتہ چلتا ہے کرونا بیک فیملی میں اگر آٹھ لوگ ہیں اور پتہ چلتا ہے دو کو اگر کرونا ہو چکے تو باقی چھے لوگوں کو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں وہ لوگ بھی اس ظاہر ہے اس کے کانٹیکٹ میں ہیں دو ایفیکٹڈ لوگوں کے تو افکورس ان کو بھی وہ جرسیم ان تک پہنچ چکے ہوں گے اس لئے لوگ اپنا علاج اب خود کروا رہے ہیں جو بیس 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 ہزار کا اکسیجن کا سیلنڈر لے کر لوگوں نے گھروں میں یہ رکھا ہوئے اور اس کے علاوہ بہت سی اور پریکوشنز بھی کر رہے ہیں اب عید آنے والی ہے آپ کو پتہ ہے اس پہ جیسے چھوٹی عید پہ ہم لوگوں نے ایسو پیس کی دھجیاں بکی رہی تھی اس دفعہ بڑی عید آ رہی ہے اس پہ قربانی کا آپ کو پتہ ہے علائشیں باہر پھینکی جاتی ہیں اس میں بزید گندگی پھیلتی ہے اگر ہم اس سب کو کسی طرح جو ہے وہ کمپیک کر گی اگر ہم سب لوگوں نے مل کر ادھر اپنی جو ویرنس کریئٹ کی لوگوں میں کہ اس دفعہ ہم نے پشلی عیدوں کی مطابق جو اس کو ٹوٹلی ڈیفنٹ کرنا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ اس پر پھر بہت زیادہ کنٹرول ہو جائے گا دوسری ایک بڑی جو اہم پیشنافت ہے جو پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کے مطابق کہ جو کیسز اس لیے نہیں آرہے کہ ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی اور اگر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو اس کی کوالٹی وہی سارے جو باتیں وہ پہلے کہہ چکے ہیں لیکن ایک بات سب لوگ متفقہ طور پر ماننے کو تیار ہیں کہ کیسز میں واقعی کمی ہو رہی ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ اس کا جو شدت تھی وہ پہلے کی طرح رہے گی یا بھی ہے یہ بات غلط ہے جون میں آپ دیکھیں ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ کیسز تھے پھر اس کے جون کے دوسرے ہفتے میں اسی طرح پھر ٹوئنٹی پرسنٹ تھے پھر ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ آئے لیکن جولائی میں یہ اٹھارہ سترہ اور اب تیرہ پرسنٹ تک پہنچ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ڈرمیٹیکلی ماشاءاللہ نمبرز گر رہے ہیں it's a very positive thing وہ بڑا اچھی چیز ہے کہ اس سے جو ہے بڑا فرق انشاءاللہ پڑے گا ضرور لیکن ہمیں وہ precautions کی چیزیں نہیں چھوڑنی جائیں حکومت نے state of the art hospital بنایا اس کی documentary میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا کہ اس میں بڑی شاندار قسم کی facilities انہوں نے لگائیں اور دکھایا کہ واقعی کتنا زبر اور یہ سارا FWO کے تعاون سے بنایا ہے Frontier Works جو آرمی کا اکدار ہے انہوں نے اس میں محنت کی ہے اور باقی جو حکومت نے وہ بنایا ہے بڑا شاندار اس کو سسٹم دیکھیں آپ بندے کا دن خوش ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے اب آپ کو پتا ہے کہ ایک عرب ڈالر کے ہم لوگ ماسک ونٹی لیٹرز اور جو پی پیز پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپنٹس سے گلاوز کہتے ہیں یا اور جو اس طرح کی ونٹی لیٹرز چیزیں اپرنز پہنتے ہیں لوگ وہ تمام چیزیں جو مغوایا کرتے تھے سوئی نہیں بنا سکتے اب یہاں پر الحمدللہ ایک ایک اعلیٰ سٹینڈر کی جو چیزیں بن رہی ہیں یہاں پر جو لوگ آور سیز میں موجود ہیں انہیں چاہیے چیزیں پاکستان سے جو امپورٹ کریں اور یہاں پر بیچیں کہ یہاں پر ان کی بڑی مانگ ہے اب میں بات کرتا ہوں جو آسٹریلیا میں اس وقت جو سیچویشن ہے وہ کوویڈ نائنٹین کی کیا ہے تو یہاں پر بیسیکلی ابھی بدھ والے دن سے دوبارہ لوگ ٹاؤن شروع ہوا ملمن جو کہ آسٹریلیا کی آٹھ آپ کو پتہ ریاستے ہیں ان میں وکٹوریا ایک بڑی سیکنڈ پرومیننٹ بڑی ایک ریاست ہے اور اس کا دارور حکومت جیسے آپ کہہ لیں ملمن ہے تو یہاں پر بدھ سے لوگ ٹاؤن دوبارہ شروع ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ کیسز جو تھے وہ ایک دم رات و رات جو کچھ کیسز نکلے اب اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری یہ ہے کہ یہ جو کیسز نئے نکلے ہیں یہ ان جگہ سے نکلے ہیں جہاں پر مسلمان عبادی اکثریت میں ہیں ان جگہ پر سے نکلے ہیں جہاں پر یہ مسلمان بچوں کے سکول ہیں تعلیمی سکول ہے اسلامی سکول جنہیں کہتے ہیں اب ان میں ایک یہاں پر ویسٹرن ایریا جو مغربی علاقہ ہے ملون کا وہاں پر التقوی نامی ایک کالج ہے ایفریکن کمیونٹی نے بنایا مسلمان کمیونٹی نے اور لوگ بھی پڑھتے لیکن اس کالج سے تقریبا 153 کے قریب کیسز نکلے ہیں وہاں سے کرونا کے اکٹھے اب اسی طرح دوسری سائٹ پہ جو آپ کو پتا ہے اسٹریلیا میں جو لوگ وار ٹون ایریا سے جہاں پر لڑائی جگڑا ریفیجیز ہوتے ہیں جو پناہ گزیر ہوتے ہیں پناہ گزین وہ لوگ آتے ہیں تو انہیں گورنمن یہاں پر گھر دیتے ہیں اس طرح کے دو بڑے فلیٹ بڑی بلڈنگ سی پچیس تیس منزلہ شاید بلڈنگ ہیں اس طرح کی بلڈنگ میں یہ لوگ رہ رہے تھے جو جو پر ایفرکن کمیونٹی تھے یہ وہ لوگ تھے جو معاشرے میں ان کے ساتھ اور لوگ بھی رہتے ہیں جو اکثر کسی چیز کے مختلف طرح آدھی لوگ تو وہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مسلم کمیونٹی میں ایفرکن کمیونٹی کے لوگ بھی رہ رہے تھے اب وہاں پر کچھ سیکیورٹی گارڈ تھا جو وہاں گیا اور اس نے کرونا سارا جو وہاں ان بلڈنگ میں پھیلایا اب یہ ساری میڈیا کی رپورٹس کے بطابق ہے اس کے پھیلنے کی وجہ سے پھر وہاں پر جو ایفرکن کمیونٹی ہے ان کے فردر لنکس تھے دوسری مسکس میں دوسری اداروں میں یہاں پر مسلم کمیونٹی ہے وہاں پر یہ پھیلا اور اس سے یہ پھیلتے پھیلتے اتنا بڑا کہ پہلے انہوں نے یہاں پر ملوون میں شاپنگ اس میں بند کر دی عام لوگوں کے لئے صرف ان دو جو بلننگ تھی ان کے لوگوں کے لئے پانچ دن کے لاک ٹاؤن میں کھانا شاہنا تیار کروایا گیا گیا گر دروازے پر رکھ کے آئے گیا اور اس کے باوجود لوگوں کو بہت شکائیات تھی کھانا تھوڑا پر تقریب بنتا ہے اس پر لوگ کہہ رہے تھے جی ہم بائر نہیں جا رہے تو خرچ کیا کریں گی ہر ان کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا کہ پورے ملمن کو لاک ٹاؤن کر دیا گیا چھے ہفتوں کے لئے تو ملمن کے اکانومی بری طرح متاثر ہوئی ہے گورنمنٹ بہت سارے امدادی پیکیجز آ رہے ہیں پیسے دی جا رہے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہیں آپ کو پتہ انسانی جو صحت ہے اور جو روزگار ہے وہ بری طرح تباو برباد ہو چکے ہیں میڈیا یہاں پر حضب معمول جس طرح پاکستان میں میڈیا ہے ریٹنگ کر کے دکھاتا بڑے خوش ہے لوگ گرمنٹ سے وہاں پر کیا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا کچھ لوگوں شکایات ضرور ہے خاتون کہہ رہی تھی بچوں کو نیپیز پناتے پیمپر اس طرح کے مسائل آئے تھے لیکن ایک بڑا زبردست طریقے سے ہینڈل کر اس طرح کیا اور کسی کو کیوں نہیں کہا گیا لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ کیسز ان علاقوں سے نکل رہے ہیں تو بطوے مساجد کے بارے میں بہت سی ایسی چیز ہیں تو وہ ساری چیز کٹھی ہوئی ہیں لیکن اس پر کوشش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں یہاں پر ملون بیسٹ جو